ہم نے چند ماہ پہلے سٹریس منیجمنٹ کا ایک کورس کروایا تھا اس میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے سٹریس کو منیج کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ کریں گے یہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہے آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ پورا کورس حاصل کرنا چاہیں تو آپ یہ جو نمبرز آپ کے پاس آرہے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ پورا کورس بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ناکامی کا خوف یہ بہت زیادہ وجہ بنتا ہے سٹریس پیدا کرنے کی کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ جو فیلیر کا ایک احساس ہے یہ ہمیں برباد کر دیتا ہے بلکہ اکثر لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سونا بھی خرید لیں تو جب اسے بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکن میں ہمارا سونا نہیں بکتا کہ کوئی شیخ صاحب لے آئے ہیں تو سب کا خیال ہی ہوتا ہے کہ جالی ہو گئے تو یہ جو فیلیر کا احساس ہے یہ جو ایک فیلیر کا فیر ہے یہ ہمیں ہمیشہ ڈیمج کرتا ہے یہ ہمیں سٹریس کارس کرتا ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کر کے پشتائیں کیا محاورہ ہے کر کے پشتائیں یہ جو فیرہ فیلیر ہے اس سے نکلنے کا بہت دین طریقہ یہ کہ کر جائیں میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا تھا ایک لڑکا آیا تھا وہ یہ کہتا جی میرے والدین مجھے سی ایس ایس کروانا چاہتے ہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میں پاس کروں گا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ آپ نے پہلے اقزام دیا کہتے ہیں اقزام تو نہیں دیا تو میں نے کہا بھائی اقزام دو زیادہ فیل ہو جاؤ گے اور کیا ہوگا اور لیکن آپ کو کم اس کے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نیکس ٹائم اگر آپ پیئر ہوں تو آپ کو کیا کیا سیکھنا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے تو میری اس نے بات مال لی اور یقین کریں کہ پہلی اٹمٹ میں جیت گیا ہو گیا پاس ہو گیا اس نے احران کر دیا اپنے گھر والوں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بلا وجہ فیلیر کا شکار تھا اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا لہذا پنجابی کا ایک محاورہ میں یہ آپ کا کہوں گا کہ اپنی دیوار پر لکھ لیں کہ کر کے پشتائیں یعنی جو بھی کام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے اس کو ایک بار کر لیں اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر پشتائیں آپ لیکن یہ نہ کر کے پشتانا جو ہوتا ہے یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے تو فیر آف فیلیر جو ہے وہ سٹریس کاز کرے گا سٹریس پیدا کرے گا اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور کر جائیں کچھ نہیں ہوتا آپ یقین کریں اور یاد رکھیں کہ زندگی میں دنیا میں جتنے پروجیکٹ ناکام ہوتے ہیں وہ ہی لرننگ ہوتے ہیں اگر آپ کسی جگہ جیت جائیں اگر آپ کسی جگہ کامیاب ہو جائیں تو اس میں کوئی لرننگ نہیں وہ تو achievement ہے نا جی اس کو ام لرننگ نہیں کہہ سکتے لرننگ وہی ہے کہ جس میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور یہی میری لرنگ ہے لہذا کوئی پراجیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے ایکسپیریس گین کر لیا ہوتا ہے اور اگر آپ کو ایکسپیریس مل رہا ہو اگر آپ نے لرن کر لیا ہو تو پھر فیلئر کس چیز کا پھر ناکامی کس چیز کا کیونکہ کامیاب ہونے والا آدمی اس کے پاس اتنی لرنگ نہیں ہوتی جتنی ناکام آدمی کے پاس لرنگ ہوتی ہے اس لئے دنیا میں جتنے کوش بنے ہیں وہ بیسٹ پلیئرز نہیں ہوتے ہیں وہ ایوریش پلیئرز ہوتے ہیں اور فیلئر والے پلیئرز ہوتے ہیں لیکن کوش بنتے ہیں کیوں کوش بنتے ہیں وہ اس لئے کوش بنتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ لرنگ ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ ایکسپیریس ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ شاگرد سے پیچھے رہ جاتا ہے عمومن شاگرد آگے نکل جاتے ہیں اور اگر وہ اتنے بڑے ٹیچر تھے تو خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں خود انجینئر بن جاتے ہیں خود تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہ ٹیچر اسی لیے ہیں کہ ان کے پاس فیلئر کی لرننگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس فیلئر کا ایکسپینئنس زیادہ ہوتا ہے اور اسی لیے وہ بہتر طریقے سے ٹیچ کر سکتے ہیں لوگوں کو تو اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے تو وہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے بہت بڑی اپورچنونٹی ہے اس کو اپورچنونٹی کی نظر سے دیکھا کریں اس کو آپ فائدی کی نظر سے دیکھا کریں اس کو لرننگ کے پوائنٹ اپ ویو سے دیکھا کریں تو آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ ناکامی کے بعد آپ کو دکھ نہیں دے گا آپ کو افسوس نہیں ہوگا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت کچھ کما لیا ہے بہت کچھ کر لیا ہے لہذا آج سے جو کچھ کرنا ہے کر کے پچھتانا ہے بغیر کیا ہوئے کچھ نہیں پچھتانا یہی طریقہ ہے جس سے آپ پھر آپ فیلئر سے نکلیں گے